کسینتونیا کی فتح کے بعد سلطان فاتح کو جس بے رحم اور خونخار دشمن کا سامنا کرنا پڑا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کے بچپن کا دوست ولاد تھا اس نے سلطان فاتح کو آخری بازنیتینی بادشاہ کانسٹرنٹائن سے بھی زیادہ تف ٹائم دیا تھا سلطان محمد فاتح کا یہ سب سے بڑا اور بدترین دشمن ولاد سوم اپنے بدترین کاموں کی وجہ سے ولاد ریکولا کے نام سے بھی مشہور تھا ولاد دراصل 1431 ایسوی میں پیدا ہوا وہ ولاچہ کی حکمران ولاد دوم کا بیٹا تھا جب جان ہنیادی نے اسمانی سلطنت پر حملہ کیا تو اس وقت سلطان محمد فاتح کی والد مراد نے اس حملے کا قصوروار اس وقت کے ولاچہ کے بادشاہ ولاد دوم پر لگاتے ہوئے اس کے دونوں بیٹوں ولاد سوم اور راوڈو کو اسمانی دارل حکومت ادھرنے میں سیاسی قیدی کے طور پر اپنے پاس بلا لیا اس وقت ولاد کی عمر تقریباً بارہ سال تھی جب وہ اسمانی دارل حکومت ادھرنے پہنچا اور یہاں بیس سال کی عمر تک اس نے اسمانی محل میں شہزادے محمد یعنی کہ سلطان محمد فاتح جو کے بعد میں محمد فاتح کے نام سے مشہور ہوئے کے ساتھ اس نے تعلیم حاصل کی اسمانی سلطان کی حکم پر ولاد اور اس کے بھائی راڈو نے شہزادے محمد کے ساتھ مولانا گرانی سے تفسیر پڑی تھی لیکن ولاد نے اسلام قبول نہیں کیا تھا غرض ولاد اور اس کا بھائی راڈو اسمانی دارل حکومت میں شاہی یرغمال کے طور پر پلے بڑے تھے شہزادے محمد کے ساتھ اس کی بڑی اچھی دوستی ہو گئی تھی جیسے جیسے ولاد بڑا ہوتا گیا اسمانی فوج میں اس کی قابلیت کی وجہ سے اس کی تعریف ہونے لگی لیکن جب اسمانی سلطنت کے خلاف ہنگری کا سیپہ سالار جان ہنیادی کھڑا ہوا اور اس نے بے شمار اسمانی علاقوں پر حملہ کرتے ہوئے انہیں تباہ و برباد کر دیا اور مغرب کی جانب اسمانیوں کے ایک اور قابلی اعتماد البانوی جنرل سکندر بیگ نے سلطان مراد کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے ہوئے اس نے البانیا میں اپنی حکومت قائم کی تو تب سے ولاد نے سوچ لیا کہ وہ بھی ایک دن اسمانیوں کے خلاف ازادی حاصل کرتے ہوئے اپنے وطن ولاچیا ضرور جائے گا اور اسمانیوں سے ان کے کیے کا بدلہ ضرور لے گا لیکن ولاد کو کوئی موقع مناسبت نظر نہیں آ رہا تھا جب سلطان مراد کی وفات کے بعد شزادہ محمد سلطان بنا تو انہوں نے جولائی 1456 ایسوی میں ہنگری کے ایک بہت بڑے اور مضبوط کیلے بلغرات کا محاصرہ کر لیا تو سلطان فاتح کے خلاف ہنگری کے سالار جان ہنیارڈی اپنی فوج کے ساتھ یہاں آ پہنچا جس کے وجہ سے اسمانیوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑا اور بلغرات کا محاصرہ ختم کر دیا گیا سلطان فاتح نے اپنی یورپی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ولاد کو ایک فوج دے کر روانہ کیا ولاد نے سب سے پہلے تو قرائے کے چند فوجی بھرتی کیے اور اس کے بعد وہ اسمانی دستے کے ساتھ پشکدمی کرتا ہوا جلد ولاچیا کے دارالحکومت تارگویسے کے قریب جا پہنچا جہاں اس کا مقابلہ اس کے قزن لارڈ سیلاس دوم کے ساتھ ہوا اور اس جنگ میں ولاد کو فتح حاصل ہوئی جس کے بعد اس نے اپنے قزن کو مار ڈالا پھر وہ پشکدمی کرتا ہوا بلا مقابلہ دارالحکومت تارگویسے میں داخل ہوا اور اگست 1456 ایسوی میں وہ ولاچیا کا بادشاہ بن گیا تخت نشین ہونے کے بعد اس نے اپنی طاقت کو مستحکم کرنے کے لیے اور ولاچیا کی طاقت کو بڑھانے کے لیے اس نے کسانوں پر ٹیکس نافذ کیا اس دوران ولاد کو خبر ملی کہ کچھ لوگ اسے قتل کرنا چاہتے ہیں ولاد نے ان سالچیوں کو پکڑ کر بڑی ہی دردناک موت دی اور ان کی جائیدادیں ضبط کر لیں اور ان کسانوں کو دے دیں جو ان زمینوں میں فصل کاشت کرنے کے بعد کے مہینوں میں فوجی خدمات دے دیتے تھے اس نے ولاچیا میں چوروں کو پھانسی دے دی بھکاری، بے گھر اور تاؤن سے متاثرہ لوگوں کو ولاد نے فوجی طاقت کو مضبوط کرنے کے بعد 1458 ایسوی میں اپنی فوج کے ساتھ ٹرانسلوینیا کے ایک علاقے پر اس نے حملہ کیا اور ان سب لوگوں کو جس کے بارے میں اسے خبر ملی تھی کہ وہ ولاد کے حریفوں کو پناہ دیتے ہیں اس نے ان سب کو بے رہم طریقے کے ساتھ قتل کر کے ایک نئی تعریف رقم کر دی جب اس کی قتل و غارتگیری کی خبریں ہنگری کے بادشاہ متھیاس کو ملی تو اس نے ولاد کی حکومت کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا اس نے اس کی جگہ ڈین سوم کو جو کہ ولاد کے والد اور اس کے بھائی کی قتل میں شامل تھا اسے ولاچیا کے تخت پر لانے کا اس نے فیصلہ کیا کیونکہ اسے خدشہ تھا کہ ولاد ٹرانسلوینیا کے لیے ایک مستقل خطرہ بن سکتا ہے جو کہ ہنگری کا ایک صوبہ تھا اس دوران ولاد نے اب تک عثمانی سلطنت کے خیلاف علم بغاوت بلند نہیں کیا تھا جب ڈین کا یہ لشکر ولاچیا پہنچا تو ولاچیا کے گھنے جنگلوں میں ولاد پہلے سے ہی ڈین کا انتظار کر رہا تھا کیونکہ اسے اس سازش کی اطلاع پہلے سے ہی مل چکی تھی جب یہ وہ جنگل کے درمیان میں پہنچی تو موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ولاد نے ڈین پر حملہ کرتے ہوئے اسے اس کی فوج سمیت قتل کر دیا اس کے بعد ولاد نے غصے میں ہنگری کے صوبہ ٹرانسلوینیا پر حملہ کرتے ہوئے ہزاروں شہریوں کو دردناک طریقے سے اس نے انہیں ختم کر دیا جس کے بعد ہنگری کے بادشاہ متھیاس کو اس بات کا حساس ہوا کہ اس کا ٹرانسلوینیای صوبہ خطرے میں ہے جس کے بعد اس نے ولاد کے ساتھ ایک معایدہ کیا جس کے تحت اس نے ولاد کے تمام حریفوں اور مخالفوں کو ولاد کے حوالے کر دیا اور اس نے پندرہ ہزار سونے کے سکے ولاد کو دیئے جبکہ بدلے میں ولاد نے اسمانیوں کو ٹرانسلوینیا میں داخل ہونے سے روکنے کا وعدہ کیا اپنی شمال مغربی سرحد کو محفوظ بنانے کے بعد ولاد نے ڈینیو کے قریب ایک نیا دارل حکومت بنا کر اپنی طاقت کو مزید مضبوط کرنا چاہا اس نے اپنے موجودہ دارل حکومت تارگویستے سے دور دریائے ڈینیو کے قریب بخارسٹ کو ولاچیا کا نیا دارل حکومت بنایا جو کہ قدرتی کھائیوں سامکوں اور مچھروں سے بھرا ہوا تھا جو کسی بھی حملہ آور فوج کے لیے ایک قدرتی رکاوٹ بن سکتی تھی یہاں اپنی پوزیشن کو مستحکم کرنے کے بعد ولاد نے مالدیویہ کے تخت کے لیے اس نے شہزاد سٹیفن کو فوجی مدد فراہم کی جو کہ مالدیویہ کا تخت سمالنے کی کوشش کر رہا تھا اسی زمانے میں ولاچیا کے مظلوموں کی دردناک چیخیں کو سنطنیہ تک جا پہنچے جنگ کو سوہ جو کہ تیرہ سو انانمے ایسیو میں لڑی گئی تھی کے بعد ولاچیا نے سلطنت اسمانیہ کی اطاعت قبول کر لی تھی سلطان محمد فاتح کے دور حکومت میں یہاں کا امیر ان کے بچپن کا دوست ولاد تھا اس نے سلطان کے خلاف بغاوت کر دی اور اسمانی تاجروں کو جو کہ ولاچیا میں قیام پذیر تھے انہیں سخت تکلیفیں دیتے ہوئے انہیں مار ڈالا اس کے مظالم اس قدر زیادہ تھے کہ وہ ڈراکول یعنی شیطان کے لقب سے مشہور ہو گیا اسے لوگوں کو قتل کرنے میں خاص لطف ملتا تھا لیکن سب سے زیادہ لطف اسے جسم میں میخیں ٹھونگ کر قتل کرانے میں آتا تھا اکثر کئی کئی سو آدموں کو ایک ساتھ اس طریقے سے قتل کراتا اور ان کی تڑپتی لاشوں سے اس کی شیطانی روح کو ایک خاص طرح کی لذت حاصل ہوتی تھی غرض جب اس کے مظالم کی فریاد قسطنطنیہ پہنچی تو سلطان ایک زبردست فوج لے کر اس کے خاتمے کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہوئے لیکن قبل اس کے کہ وہ ولاجیہ پر حملہ آور ہوتے ولاد میں سلطان کی خدمت میں ایک وفد بھیجا اور سلطان کی اطاعت قبول کر کے دس ہزار دوقات سلانہ خراج ادا کرنے کا اس نے سلطان کے ساتھ وعدہ کیا اور یہ درخواست کی کہ سلطان کی جانب سے اس معایدے کی اثرینوں تصدیق کر دی جائے جو کہ 795 حجری بمطابق 1393 ایسی میں سابق عثمانی سلطان بایزید جلدرم اور ولاجیہ کے سابق امیر کے درمیان ہوا تھا سلطان فاتح نے اسے منظور کر لیا اور وہ اپنی فوج کے ساتھ اناتولیہ میں ایک اور مہم کے لیے روانہ ہو گئے لیکن یہ معایدہ ولاد کا مقص ایک وقتی ہیلا اور بہانہ تھا وہ اس بہانے سے سلطان کو ٹال کر اپنی فوجی تیاریاں مکمل کرنا چاہتا تھا چنانچہ عثمانی فوجوں کے واپس جاتے ہی اس نے بغاوت کھڑی کر دی جب سلطان کو اس بغاوت کی خبر ملی تو سلطان نے تحقیق کے لیے اپنے نمائن دے اور ایک فوجی دسہ ولاجیا بیجا اس میں سلطان کا سسر حمزہ بے جو کہ ولاد کے بچپن کا اس ساتھ بھی تھا وہ اس دسے میں شامل تھا ولاد نے عثمانی دسے پر حملہ کرتے ہوئے تمام ترک سپائیوں کو بڑی درتناک موت دے کر انہیں قتل کر دیا جبکہ سلطان کے سسر حمزہ بے کا سر اتار کر ایک برطن میں ہنگری کے بادشاہ متھیاز کو بھیج دیا گیا تاکہ وہ جان سکے کہ ولاد کس قدر عثمانیوں کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے پور ازم ہے لیکن اس سب کے بوجود اسے ہنگری کے بادشاہ کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا اور نہ ہی کوئی فوجی مدد ہنگری کے بادشاہ نے ولاد کے لیے روانہ کی جس کے بعد ولاد نے چودہ سو اکسٹ ایسوی کا بقیہ حصہ جنگ کے لیے اپنی فوجوں کو تربیت دینے میں گزارا اور اس نے بخارسٹ جوکس کا نیا دارل حکومت تھا اسے اس نے مضبوط کیا اس دوران جب ولاد کو معلوم ہوا کہ سلطان اناطولیہ میں جنگ میں مصروف ہیں تو اس نے اسمائی سرزمین پر حملہ کرنے کا یہ بہترین نوکہ جانا اور چودہ سو ایسوی کے اوائل میں اس نے برف سے ڈھکے ہوئے دریائے ڈانیوب کو عبور کیا اور بلغاریہ میں موجود اسمائیوں کے ایک مضبوط قلعے جورجو پر قبضہ کرنے کا اس نے فیصلہ کیا اس کے لیے اس نے بجائے جنگ لڑنے کے ایک چال چلی اس نے ایک عثمانی عالی عہددار کا لباس پہن کر اس نے خالص ترک زبان میں بات کرتے ہوئے شہر کے کمانڈر کو دروازہ کھولنے کا حکم دیا دروازے پر موجود اسمائی سپاہیوں نے اسے اسمائی عہددار سمجھتے ہوئے اسے اندر آنے دیا اب چونکہ ولاد بچپنی سے اسمائیوں کے درمیان پلا بڑا تھا اس لیے اسے ترک زبان بڑی اچھی طرح سے آ دی تھی یہاں شہر میں داخل ہونے کے بعد ولاد کے ساتھ ہی عثمانی سپاہیوں پر حملہ کرتے ہوئے انہوں نے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا اور اس کے بعد انہوں نے شہر کا دروازہ کھول دیا جس سے کہ بکیا ولاچین گرسوار دس سے شہر میں داخل ہوتے ہیں یہاں اس نے تمام عثمانی دسے کو ختم کرنے کے بعد شہر کو خوب روٹا اور لوٹنے کے بعد اس نے شہر کو آگ لگا دی اس ابتدائی فتح کے بعد ولاد واپس ولاچیا چلا گیا اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ولاد راکولا کے افثانے کو تقویہ دیتا ہے اگلے دو ہفتوں میں اس کے گرسوار چھاپا مار دس سو نے برف سے ڈھکے دریائے ڈینیو کی ساتھ بہرے اسود تک آٹھ سو کلومیٹر کے علاقے پر جو کہ عثمانی سلطنت کا حصہ تھا اس نے عثمانیوں اور دیگر عیسائی بسیوں پر حملہ کرتے ہوئے انہیں مکمل طور پر تباہ و برباد کر دیا اس سب کے بعد ولاد کو اب امید تھی کہ یورپ کے عیسائی اس کے جھنڈے تلے ترکوں کے خلاف جنگ لڑیں گے لیکن اہل یورپ اپنی ہی جنگوں میں مصروف تھے جہاں بلغاریہ میں ولاد نے جو حملہ کیا تھا اس کے نتیجے میں بلغاریہ کے پچیس ہزار بشندے ولاد اور اس کے بے رہم ساتھیوں کے ہاتھوں مارے گئے اس نے ولاچیا کی سرحت کے ساتھ ان تمام مضبوط قیلوں اور زری کھیتوں کو تباہ کر دیا تاکہ اگر عثمانی فوج یہاں پر حملہ آور ہو تو انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے لیکن ولاد کو کیا خبر کہ بہت جلد سلطان فاتح ان تمام ظلموں کا بدلہ لینے کے لیے ولاچیا کا رخ ضرور کریں گے اس دوران سلطان فاتح نے اناتولیہ میں عیسائیوں کے دو بڑے اہم علاقوں اماسرا اور ترابزون کو فتح کے بعد اناتولیہ سے عیسائیوں کو تقریباً بے دخل کر لیا تھا اس فتح کے بعد وہ اپنے دار الحکومت کو سنتونیہ واپس جلے گئے اور یہاں سلطان کو ولاد کے تمام ظلموں اور اس کے حملوں کی خبر دی گئے جب سلطان نے تمام واقعات کو سنا تو اس کے بعد سلطان نے تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا کیونکہ ولاد ریکولہ کی مسلسل بغاوت اور قتل و غارت گری بلکان میں اسمانی سلطنت کو غیر مسحکم کر سکتی تھی اور یورپ میں عیسائیوں کو یہ پیغام جاتا کہ سلطان فاتح ولاد ریکولہ سے ڈرتا ہے اور اس نے ولاد کے خلاف کوئی فوجی کروائی نہیں کی کسن دنیا میں آئے روز ولاد ریکولہ کے بارے میں خبریں سلطان کو فکر مند کیے جا رہی تھی ادھر ہنگری کے بادشاہ متھیاس نے ولاد کی جنگی کروائیوں کی حمایت میں اپنا ایک تجربے کار گڑسوار دسہ بیجا اگر یہ بات درست تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہنگری کے بادشاہ اور ولاد کے درمیان اسمانیوں کے خلاف ایک اتحاد قائم ہو سکتا ہے سلطان فاتح کو مزید شک تھا کہ ایسائیوں کا ایک اور وسی اتحاد اسمانی سلطن کے خلاف قائم ہونے جا رہا ہے کیونکہ ہنگری نے بلغراد میں اپنی فوجوں کی تعداد میں اضافہ کر دیا تھا اب گرچہ سلیبی جنگ ہو یا نہ ہو سلطان فاتح ولاد کے خاتمے کا ارادہ کر چکے تھے سلطان نے دار الحکومت قسطنطنیہ میں ڈیڑھ لاک کی فوج سیار کی اور وہ اپنی تین سو جنگی توپوں کے ساتھ دار الحکومت قسطنطنیہ سے روانہ ہوئے یہ بہار 1462 اسوی کا سال تھا سلطان فاتح نے ڈیڑھ لاک کی فوج اس خیال سے جمع کی تھی کہ اسے ولاچیا میں ولاد اور ہنگری کے بادشاہ کی متحدہ فاج کا مقابلہ کرنا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہنگری نے اس سر پھرے شہزادے ولاد کی کوئی فوجی مدد نہ کی اور وہ آخر وقت تک ہنگری کے بادشاہ کی طرف سے فوجی مدد کا منتظر رہا ولاد میں سلطان فاتح کو جو ٹف ٹائم دیا تھا وہ سلطان کو قسطنطنیہ کے فتح کے دوران بھی نہیں ملا تھا اس نے عثمانیوں کے زیر کنٹرول بلغاریہ کے علاقوں کو تباہ و برباد کر دیا اور اس نے وہاں پر موجود تمام عثمانی چوکیوں پر حملہ کرتے ہوئے انہیں ختم کر دیا تھا تا کہ اگر کبھی سلطان فاتح اس کی طرف پیش قدمی کرے تو نہ تو سلطان کو بھاگنے کی جگہ ملے اور نہ ہی سلطان کو کوئی وہاں فوجی کھومک مل سکے ادھر ولاد کو جب سلطان فاتح کی پیش قدمی کی اطلاع ملی تو اس نے ولاچیا میں موجود تمام مردوں کو جو کی لڑائی کے قابل تھے انہیں اپنی فوج میں شامل کرنے کا حکم دیا اس کے پاس تقریباً دو ہزار کے قریب تجربے کار فوجی موجود تھے جبکہ اس کے خود کے ذاتی محافظ غیر ملکی قرائے دار فوجی تھے اور اس کی فوج میں کسان بھی شامل تھے اب ولاد کے پاس مجموعی طور پر تقریباً بیس ہزار کی فوج موجود تھے جس کے ساتھ اس نے اب عثمانی طوفان کا مقابلہ کرنا تھا اس بیس ہزار کی کم در فوج کے ساتھ ولاد کو اب بھی امید تھی کہ ہنگری کا بادشاہ اسے فوجی مدد ضرور بھیجے گا اور یہ فوجی مدد مل جانے کے بعد وہ سلطان فاتح کے خلاف ایک تاریخی جنگ لڑ سکتا ہے اس لیے ہنگری کے بادشاہ کی جانب سے مدد کا اس قدر یقین تھا کہ وہ اپنے سپاہیوں کو اکثر کہا کرتا کہ ڈینیوب پر موجود برف پگلنے سے پہلے اپریل تک ہنگری کی فوج ولادیہ کی مدد کے لیے آ پہنچے گی کیونکہ اپریل میں دریائے ڈینیوب میں موجود برف پگلنے کے بعد بہر اسوت کے راست سے اسمانی بہریہ ڈینیوب میں آسانی کے ساتھ داخل ہو سکتی تھی لیکن اپریل آنے کے بعد دریائے ڈینیوب کی برف تو پگل گئی لیکن ہنگری کی جانب سے کوئی فوجی مدد ولاد تک نہ پہنچ سکی جس کے بعد ولاد کو اب احساس ہوتا ہے کہ اسے اپنے جنگی منصوبوں کو پھر سے ترتیب دینی ہوگی کیونکہ اسے جاسوسوں نے خبر دے دی تھی کہ اسمانی فوج مئی کے شروع میں ادھرنے سے نکل چکی ہے سلطان فاتح نے اپنی فوج کے لیے محفوظ راستہ اختیار کیا اور اس نے نائکو پولس کی جانی مارچ کرنے کا حکم دیا کیونکہ اگر سلطان بلغاریہ کے راستے سے ولاچیا داخل ہوتے تو انہیں اپنی فوج کے لیے کوئی سپلائی نہیں مل سکتی تھی جبکہ نائکو پولس کے راستے وہ بڑی آسانی کے ساتھ ولاچیا کے پرانے دار الحکومت تارگویس سے پہنچ سکتے تھے اس دوران ایک سو پچتر بحری جہازوں پر مشتمل عثمانی بحری بیڑا بحیر اسوت سے مزید فوجی کمک لے کر دریائے ڈینیوب کی جانب کوچھ کرنے لگا ادھر ولاد جانتا تھا کہ ہنگری کی فوجی مدد کے بغیر وہ کھلے میدان میں عثمانیوں کا بلکل بھی مقابلہ نہیں کر سکتا اور جنوب سے آنے والی عثمانی فوج کے مقابلے کا واحد راستہ گوریلا جنگ تھی جس میں دشمن کی فوج پر گھات لگا کر حملہ کرنے اور رات کو شپخون مارنے کی وجہ سے سلطان فاتح کی رفتار سست ہو سکتی تھی اس نے اپنی فوج کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے فوج کا ایک حصہ مشرق کی جانب سے آنے والی عثمانی لشکر کو روکنے کے لیے اس نے روانہ کیا عثمانی فوج کے ایک دسے نے مالدیویا اور ولاجرہ کی سرحد کے درمیان موجود ایک انتہائی اہم سرحدی شہر قلیہ کا محاصرہ کر لیا لیکن جلد اس محاصرے کو ختم کرنے کے لیے مالدیویا کا بادشاہ اسٹیفن آ پہنچا جس کے وجہ سے عثمانیوں کا یہ محاصرہ ناکام ہو گیا ادھر ڈینیوب کے کنارے پر سلطان فاتح اپنے بحری جنگی جہازوں کا انتظار کر رہے تھے جلد عثمانی جنگی جہاز یہاں آ پہنچے سلطان نے اپنی فوج کو دریائے عبور کرنے کا حکم دیا یکم جون 1462 اسوئی کو جب سلطان فاتح اپنی فوج کو دریائے ڈینیوب عبور کروا رہے تھے تو یہاں پر ولاد نے اپنی فوج کے ساتھ اچانک زبردس اور شدید حملہ کیا یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ ابتدائی حملوں میں سینکڑوں عثمانی ینیچری سپاہی ولاد اور اس کے سپاہیوں کی ہاتھوں بے رحم موت مارے گئے لیکن عثمانیوں کو بھاری نقصان پہنچنے کے باوجود عثمانی لشکر 3 جون تک دریائے ڈینیوب کو مکمل طور پر عبور کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا اور ولاد کے لیے اب پیچھے ہٹنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا اگلے مزید چار دنوں تک یعنی کہ چار جون کے آخر تک بکھیا عثمانی فوج نے بھی دریائے ڈینیوب کو عبور کر لیا تھا دریائے ڈینیوب کو عبور کرنے کے بعد سلطان فاتح نے اپنی فوج کو دو حصوں میں تقسیم کیا لشکر کی مرکزی کمان سلطان نے اپنے پاس رکھی جبکہ لشکر کا دوسرا حصہ جو کہ رومیلین سپاہیوں پر مشتمل تھا اور جس کا کمانڈر محمود پاشا تھا اس دسے کو سلطان نے تک کی جانب جانے کا حکم دیا اب یہاں سلطان نے گرمی سے بچنے کے لیے تھنڈے علاقے کا انتخاب کیا یہ علاقہ دراصل ولاچیا کا گھنہ جنگل تھا جو کہ سمانی فوج کے لیے بلکل غیر محفوظ تھا شدید گرمی سے بچنے کے لیے تو یہ طریقہ کسی حد تک ٹھیک تھا لیکن جہاں ولاد اپنی فوج کے ساتھ اسمانیوں پر گریلا وار کر سکتا تھا اور ایسا ہی ہوا جب اسمانی فوج پیش قدمی کرتی ہوئی گھنے جنگل میں داخل ہوئی تو ولاد ڈریکولا کی چوبی ہوئی فوج نے اچانک اسمانی فوج پر حملہ کر دیا اور یوں مزید گزرتے دنوں کے ساتھ وہ رات کو بھی اسمانی فوج پر حملہ کر کے اسمانیوں میں خوف و حراس کی ایک نئی لہر دڑا دیتا اب چونکہ سلطان ولاد کی چالوں کو سمجھ چکے تھے اس لئے سلطان نے اپنی دفاعی پوزیشن مجھ سے ہی کم کی سلطان صبح فجر کی نماز کے بعد فوج کو روانہ ہونے کا حکم دیتے اور سپاہیوں کو چکننا رہنے کا بھی حکم تھا سلطان نے رات کو خیمے کے اردگیر سخت پہرے کا بندوبست بھی کیا جس کے وجہ سے ولاد کے حملوں میں تھوڑی بہت کمی واقع ہوئی یہاں ولاد اسمانی فوج کی پیش قدمی کو سست کرنا چاہتا تھا اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوا اس کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح اسمانی فوج کی پیش قدمی سست ہو جائے تاکہ مشرق میں موجود اس کا وہ گرسوار دسہ جو کہ اسمانیوں کے مقابلے کیلئے گیا ہوا تھا وہ اس سے آمیل ادھر محمود پاشا کی سربراہی میں جو رومیلین دسہ ولاچیا کے دارالحکومت بخارسٹ پہنچا تو اسے سوائے یہاں لاشوں جلے ہوئے کھیتوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہ ملا یہ سب ولاد نے اس لیے کیا تھا تاکہ اسمانی فوج رسط سے بلکل محروم ہو جائے سلطان کو بھی اس پیش قدمی کے دوران بشمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یہ علاقہ چونکہ دلدلی تھا اس لیے بہت سے جنور اس پیش قدمی میں مارے گئے جبکہ خراب موسم کی وجہ سے اسمانیوں میں بہت سی وبائیں بھی پھوٹ پڑیں لیکن ان تمام مصیبتوں اور پریشانیوں کے بہوجود بلاخر اسمانی فوج تقریباً دو ہفتوں کی مسلسل پیش قدمی کے بعد جنگل سے نکل کر تارگویسے کے جنوب میں دریائے لالومیٹا کے کنارے پر سلطان نے اپنی فوج کو کیمپ نصب کرنے کا حکم دیا یہاں اسمانی رشکر کے مرکز میں سلطان خود اپنے ذاتی محافظوں اور ینیچری سپاہ کے ساتھ موجود تھے جبکہ دائیں جانب رومیلیا کے سپاہی اور بائیں جانب اناتولیا کے گٹسوار دستے موجود تھے رات کے اندھیرے میں ولاد نے مشرقی جانب سے آنے والے اپنے دوسرے فوجی دستے کے کپتان سے رابطہ کرتے ہوئے اس نے رات کو اسمانی فوج پر گھات لگا کر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا اس کا منصوبہ یہ تھا کہ دونوں جانب سے ولاجیا کی فوج متحد ہو کر لشکر کے اکپر حملہ کرے گی اور وہ اسمانی صفوں کو چیٹتا ہوا سلطان کے خیمے تک جا پہنچے گا اور سلطان کو قتل کرنے کے بعد اسمانی لشکر کا بھی خاتمہ کر دے گا یہاں ولاد کے اچانک حملے سے اسمانی فوج چکنہ ہو جاتی ہے اور تقریباً ایک گھنڈے کی خونریز جنگ کے بعد و مشکل ولاد اسمانی لشکر کے مرکز میں داخل ہوتا ہے اور وہ لشکر میں موجود سرخ خیمے کی جانب اپنی فوج کو بھرنے کا حکم دے رہا تھا ولاد کے اچانک حملے سے اسمانی فوج چکنہ ہو جاتی ہے اور تقریباً ایک گھنڈے کی خونریز جنگ کے بعد وہ مشکل ولاد اسمانی لشکر کے مرکز میں داخل ہوتا ہے اور وہ لشکر میں موجود سرخ خیمے کی جانب اپنی فوج کو بھرنے کا حکم دے رہا تھا یہ سرخ خیمہ دراصل سلطان فاتح کا تھا ولاجیا کی سپاہی اسمانیوں کی صفوں کو توڑتے ہوئے سلطان کے خیمے کے بلکل سامنے جا پہنچے جہاں پر ینیچری کا دستہ سلطان کی حفاظت کے لیے موجود تھا ولاد جہاں پر اپنے گرسوار دستوں کو حملے کا حکم دیتا ہے اس گرسوار دستے کے حملے کی وجہ سے ینیچری فوج میں بھگدر پھیل جاتی ہے جس کی وجہ سے صفیں ٹور جاتی ہیں لیکن جلد ینیچری دوبارہ سے ایک حفاظی دیوار بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ادھر ولاد بیچینی کے ساتھ اپنے مشرق سے آنے والے دستے کو دیکھتا ہے جسے اب تک یہاں پہنچ جانا چاہیے تھا لیکن شاید وہ ولاد کی طرح اتنا ماہر نہیں تھا کہ وہ جلد یہاں پہنچ جاتا ہو سکتا ہے کہ اس نے ولاد کو دھوکہ دیا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ اسمانی فوج کے ہاتھوں مارا گیا ہو دوسرا یہ کہ رات کے اس اندھیرے میں بیسوں کلومیٹر دور ہو جانے کی وجہ سے ولاد کا اپنے اس دستے کے ساتھ رابطہ بلکل ٹوٹ چکا تھا اور اب ولاد اسمانی فوج کے نرگے میں اپنے مختصر سے دستے کے ساتھ سلطان کو ہتم کرنے کی ایک آخری اور ناکام کوشش میں مصروف تھا لیکن سلطان فاتح کو قتل کرنے کی اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو سکی اگرچہ رات کو اندھیرہ تھا لیکن اسمانی سپاہی جلد حملے سے باخبر ہو گئے اور وہ سلطان فاتح کے مرکزی لشکر کی جانی بھڑنے لگے لیکن اس وقت تک اسمانی لشکر کے بائیں جانے موجود رومیلین سپاہیوں کو حملے کی خبر نہیں ہوئی تھی سو ولاد کے لیے اب ایک ہی راستہ بچا تھا کہ وہ جنوب مشرقی طرف پیچھے ہڑ جائے سو تلوی افتاب سے پہلے ولاچیا کے تقریباً پانچ ہزار اور پندرہ ہزار اسمانی فوج رات کے اس حملے میں مارے جا چکے تھے اور ولاد جو کہ سلطان فاتح کی جان لینے آیا تھا بڑی مشکل کے ساتھ وہ اپنی جان بچا کر اسمانی لشکر سے بھاگنے میں کمیاب ہوا اگلے دن جب سلطان تارگویس سے پہنچے تو یہاں سلطان کو سیوائے جلے ہوئے کھیتوں شہروں اور بانس میں پروئی ہوئی لاشوں کے سیوائے سلطان کو کچھ بھی نہ ملا سلطان اب مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ یہاں مزید رکنا اسمانی فوج کو موت کے موں میں دھکیلنے کے متراریف تھا سلطان نے جل تارگویس سے پیش قدمی کا حکم دیتے ہوئے وہ مشرق میں اپنے بحری بیڑے کی جانب روانہ ہوئے اور ایک اکنجی گرسوار دستہ سلطان نے ولاد کے چھوٹے بھائی رادو کو دیتے ہوئے ولاچیا کا تخت سنبھالنے کے لیے اسے روانہ کیا اور جل رادو نے اسمانی فوج کی مدد سے جنوب میں زمینوں اور تجارتی راستوں کو کنٹرول حاصل کر لیا تھا اب رادو چونکہ اپنے بھائی ولاد کی نسبت رحم دل تھا اس لیے عوام نے اس کی حمایت کی اپنے چھوٹے بھائی رادو کے تخت نشین ہونے کے بعد ولاد نے ہنگری کے بادشاہ متھیاس سے فوجی مدد کی درخواست کی لیکن ہنگری کے بادشاہ متھیاس نے ولاد کو فوج دینے سے انکار کر دیا کیونکہ ہنگری کا بادشاہ جانتا تھا کہ اگر اس نے رادو کے خلاف حملے کی حمایت کی یا پھر کوئی فوجی دستہ بھیجا تو اسمانی سلطان فاتح سے جنگ کے اعلان کی طور پر سمجھیں گے ہنگری کے بادشاہ کی جانب سے مدد نہ ملنے پر ولاد نے اکیلے رادو پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا اور نومبر 1462 اسوی کے آخر میں وہ اپنے چھوٹے بھائی کو تخت سے اتارنے کے لیے روانہ ہوا لیکن ابھی وہ راستے میں تھا کہ وہیمیا کے قرائے کے کمانڈر جان گسکرا نے گھات لگا کر حملہ دیا جسے ہنگری کے بادشاہ نے حکم دیا تھا اس حملے میں تمام سپاہی جو کے ولاد کے ساتھ تھے وہ مارے کے اور ولاد کو گرفتار کر کے ہنگری کے بادشاہ کی خدمت میں بھیجا گیا کیونکہ ہنگری کا بادشاہ اسمانیوں کے خلاف بلکل بھی جنگ لڑنے کے حق میں نہیں تھا